سب میرا سوال یہ ہے کہ ایمان اور کفر کا تعلق کیا شعور سے ہیں کیا جسم سے ہیں کیا روح سے ہیں اس پارے میں دیکھیں جی ایمان کا تعلق انسان کے اندر بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں تین چیزیں ہیں ایک جسم ہے ایک روح ہے اور ایک شعور ہے ایمان کا تعلق سارا کا سارا آپ کی اکل اور شعور کے ساتھ ہے وہ کیسے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے ایک اصول دیا ہے کہ جو چیز اللہ کے قانون کے تابع ہے وہ مسلمان ہیں فَقَالَ لَهُ رَبَّهُ أَسْلِمْ رَبْ نے کہا کہ جھک جاؤ فَقَالَ أَسْلَمْ تُلِي رَبِّ الْعَالَمِ انہوں نے کہا جی میں جھکا ہوں حضرت ابراہیم کے حوالے سے تو اسلام یسلموں سے ہے اسلام مسلمان اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جھکا ہوا یعنی جھکے انہوں نے سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کا قانون جاری اصاری ہے وہ اس پر جاری اصاری رہے اب ہمارا ایک جسم ہے مسلمان کا جسم ہے ایک کافر کا جسم ہے فیضان صاحب کافر کا جسم ہے مسلمان کا جسم ہے اب بتائیے اللہ کا قانون اس کافر کے جسم پر وارد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا وہ اس قانون ربوبیت درجہ بدرجہ پروان چڑھانے کے تحت آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اس پر وہ سب بیٹھ رہا ہے کہ نہیں بیٹھ رہا وہ ایک سطح کے بعد پھر بڑھاپے اور زوال کی طرح منتقل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو گویا اگر جسم کافر ہوتا تو جسم اس قانون الہی کو قبول نہ کرتا اور اس کمانڈمنٹ کو قبول نہ کرتا لیکن جسم قبول کرتا ہے تو کیا قبول چیز ہے جو قبول نہیں کرتی اس کا تعلق آپ کے شعور اقل اور فکر سے ہوتا ہے تو کافر انسان کے فکر ہوتی ہے جو پورے وجود کو کافر بنا دیتی ہے جسم نہیں ہوتا ٹھیک ہے لہٰذا یہ والا جسم والا عیسی اللہ نے اپنے اینڈ پر رکھا اور ہمارے ذیمے صرف اس شعور کو اقل کو فکر کو سیدھا رکھنے ہمارے ذیمے رکھا تاکہ اس کو سیدھا رکھنے کے بعد عامال بھی سیدھے رہیں سارے کے سارے پھر جسم کے استعمالات سیدھی طرف ہو جاتے ہیں سمجھ گیا نا تو گویا اب میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں جو اس پورے سوال کا جواب ہے اور وہ جملہ یہ ہے کہ ہر کافر کا جسم بھی مسلمان ہے ہر کافر کا جسم بھی مسلمان ہے یہ اس کے افکار و نظریات ہیں جو اس کو کافر بنا دیتی اور ہر مسلمان کا جسم تو مسلمان ہے ہی صحیح جسم تو کافر کا بھی مسلمان ہے لیکن اس کے افکار و نظریات ہیں جو اس کو مسلمان بنا دیتی اور پھر مسلمان سے مومن بننے کا عمل کیا ہے جب وہ ان افکار و نظریات کو بروے کار لاکر پورے جسم پر حکمران کر دیتا ہے تو وہ پھر مسلمان سے مومن کی سطح پہ آ جاتا ہے یہ ہے پورا کا پورا سلسلہ روح اس کے اندر یہ ہے نا روح سے تو جسم قائم و دائم ہے سارا کا سارا ٹھیک ہے تو اس پوری بحث میں روح نہیں ہے اس بحث میں جسم ظاہری اور عقل و شعور ہے تو روح شعور کے قائم مقام ہو گئی بنیادی طور میں ٹھیک ہے تو گویا ایک کافر کا جسم بھی مسلمان ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور ایک مسلمان کا جسم بھی مسلمان ہے لیکن یہ عقل و شعور اور فکر ہے جو ایک کافر کو منکر ہونے کی وجہ سے کافر بنا رہی ہے اور مسلمان کو بلیور ہونے کی وجہ سے مسلمان بنا رہی ہے موسیقی موسیقی